نمشکا جیون میں جب بھی کبھی کوئی بھی آپ کے ساتھ میں غلط کرے نہ تو کیا کرے ہرے انسان کے جیون میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ میں غلط کرتا رہتا ہے اس انسان کو چوٹ پہنچاتا رہتا ہے تو اس استثیر میں کیا کرنا چاہیے اس استثیر میں سب سے پہلے تو آپ یہ کرے کوئی کوئی انسان اگر آپ کے ساتھ میں غلط کیا ہے نہ تو سب سے پہلے تو یہ پتہ کرے کہ کہیں اس نے بھولوس تو آپ کے ساتھ میں گلت نہیں کیا ہے اگر بھولوس کیا ہے تو اس کو آپ ایک بار اگنور کریں اور اس کو ماں کر دیں لیکن اگر کوئی انسان اگر بار بار آپ کے ساتھ میں گلت کرتا ہے نا تو اس کو سمجھا دے کہ تو میرے ساتھ میں ایساں مت کر اور اس سے رشتہ توڑ دے اور اس کے ساتھ میں کبھی سمبند نہ رکھے لیکن اگر ایک بات دیان رکھنا یہ سب کرنے کے بعد میں بھی اگر انسان بار بار آپ کے ساتھ گلت کرے تو آپ کیا کروگے اس انسان کو سبق سکھانا بہت جروری ہوگا اگر آپ اس کو سبق نہیں سکھاؤگے نا تو بار بار آپ کو نیچہ دکھائے گا بار بار آپ کا اکمان کرے گا کیوں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ سے عرشہ کرتا ہو ہو سکتا ہے آپ سے جلن کرتا ہو آپ آگے ترقی کر رہے ہو تو آپ سے جلتا ہو آپ سے عرشہ کرتا ہو اس لئے وہ آپ کا بار بار اکمان کرتا ہو تو ایسے انسان کو سبق سکھانا بہت جروری ہے مہابارت میں آپ نے دیکھا ہوگا بھگوان سکھ کرشن دوریوتن کو کتنی بار سانتی پرستاؤں بیشتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا ہے انت میں بھگوان سے کرشن اس کو سبق سکھاتے ہیں جب اسے دشت لوگ ہوتے ہیں جو بار بار کہنے سے بھی نہیں مانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سبق سکھانا آوشک ہوتا ہے ایسے انسان کو کبھی بھی آپ کھلا مت چھوڑنا ایسے انسان کون ہوتے ہیں ایسے انسان جہر لیے ناغ ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ڈس سکتے ہیں اس لئے ایسے انسانوں کو ان کو سبق جرور سکھائے جو آپ کے ساتھ میں بار بار غلط کرتے ہیں رامان میں بھی دیکھا ہوگا بھگوان رام نے رامان کو کتنی بار سانتی پرستاو بیجا بھلے ہی رامان نے ماتا سیتا کو حرن کر لیا تھا لیکن پھر بھی بھگوان اس کو ماپ کر دیتے اگر وہ ان کے چرنوں میں آ جاتا تو وہ نہیں آیا اور پھر اس کو سبق سکھایا آپ ایسے کتنی حجاروں اداران لے سکتے ہیں اس لئے جیون میں دھیان رکھے اگر کوئی آپ کے ساتھ میں بار بار غلط کرے اور بار بار آپ کا اپمان کرنا اس کو سبق جرور سکھائیں اور ادھکتر آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے ادھکتر لوگوں کے سماج میں آس پاس کے رشتہ دار لوگ ہی اپمان کرتے ہیں اور نیچہ دکھاتے ہیں وہ رشتہ دار اپنے پریوار کے ہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منی من آپ سے چلتے ہیں کیوں چلتے ہیں آپ کی ترقی سے چلتے ہیں آپ کی اچھی پروگریس کو دیکھ کر چلتے ہیں اس لئے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جان رکھو اگر ایسے رشتہ دار ایسے سماج میں آپ کے آس پاس پڑوس بھائیوند اگر آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں تو ان کو ترنت سبق سکھائیں اگر ایک بار آپ سبق نہیں سکھاؤ گے تو بار بار ہر جگہ آپ کا اپمان کریں گے اور آپ کو اپمان کا گونٹ ہر بار پینا پڑے گا اس لئے ایسے لوگوں کو اپنے سماج میں اپنے رشتہ داری میں اور جو کئی پہ بھی ہو جو ہر جگہ اگر آپ کا اپمان کریں گے آپ کے ساتھ گلت کریں گے تو اس کو ترنت سبق سکھائیں یہی آج کے سمجھ کی مانگ ہے ورنہ ایسے لوگ ہر بار آپ کا اپمان کرتے رہیں گے